ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيْدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِلْلَمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ آقا علیہ السلام نے تین میار مقرر فرمایا فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو ظلم کو بے ہیائی کو لوٹ مار کو کرپشن کو دین کی حدود کی خلاورزی کو ظلم کو جبر کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی منکر ہے جو اس کو کھلے بندوں دیکھے اس کو نظر آئے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو روکے اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدْهِ پوری قوت کے ساتھ اس نظام کو بدلے وہ نظام جو منکر پہ قائم ہے جو بدی پہ قائم ہے جو ظلم پہ قائم ہے جبر پہ قائم ہے بے ہیائی پر قائم ہے لوٹ مار پہ قائم ہے حرام پر قائم ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدْهِ اس کو بدل دے اپنی قوت کے ساتھ یہ آقا علیہ السلام نے ایک پہلا میعار قائم کیا یہ میعار آئیڈیل ہے پھر آپ نے خیال فرمایا اپنی امت کے کمزور لوگوں کا اور فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَتِعْفَ بِلِسَانِ اور اگر کوئی اتنی طاقت و جرت نہ رکھے ہر ایک کے سینے میں ایسا کلیجہ نہیں ہوتا شیروں میں ٹکرانے کی بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے شائری میں تقریروں میں ٹکرانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے مگر میدان میں اتر کے ٹکرانا اور اپنی جانے دے دینا یہ مشکل ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے من میں اس نے حسینیت کا چشمہ کھول دیا ہو جس کو حسینیت کے نور سے روشن کر دیا ہو اگر حسینیت کسی کے من میں داخل ہو جائے اس میں بزدلی نہیں رہتی بے ہسی نہیں رہتی بے زمینی نہیں رہتی بے غیرتی نہیں رہتی بے حیائی نہیں رہتی در نہیں رہتا خوف نہیں رہتا مسلحت نہیں رہتی اس کی ٹانگیں کابتی نہیں ہیں پھر وہ کمزور بھی ہو تو دنیا کا طاقتور ترین ہوتا ہے چونکہ اس کی طاقت اپنی نہیں ہوتی اس کی طاقت حسین سے ہوتی ہے فکر حسین سے ہوتی ہے سو آقا علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ ہر کوئی ٹکرا نہیں سکتا کمزور بھی ہوتے ہیں چھوٹے کلیجے والے لوگ بھی ہیں تو ان کا دھیان فرما لیا کہ بہت بڑی اکثریتی امت سے نہ نکل جائے ان کا بھی خیال رکھا فرمایا فمیل عیسیٰ نے اگر کوئی ٹکرانے کی جورت اور ہمت نہ رکھے تو زبان سے للکارے یا ٹکرائے یا للکارے دو پہ مانے دیں پھر زبان سے اس کی مضمت کرے اس کا ساتھ نہ دیں آقا علیہ السلام نے رعایت فرمائی ان بہت کثیر تعداد میں ہر زمانے کی اپنی امت کے افراد کی جو ٹکرانے کا کلیجہ نہیں رکھتے ان کا خیال کیا پھر تیسرا درجہ اور تیسرا پیمانہ دیا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس سے بھی کمزور دل کے لوگ ہوں گے مفاد زیادہ طاقتور ہوگا ان کی زندگی میں کئی لوگ مالی مفاد کہ آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی چندوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے چندے رک جائیں گے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی پرمٹوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی development funds کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی ولی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے کوئی کام اور غرص کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا بڑے کمزور بڑے کمزور لوگ جن میں زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا زبان سے حق کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا دریں گے آکر علیہ السلام نے سوچا کہ ہوں گے تو وہ بھی میری امت میں ایسے بھی ہوں گے پھر ان کا خیال کر کے فرمایا فَبِقَلْبِهِ اگر زبان سے بھی للکار نہ سکو اور مضمت نہ کر سکو اور ڈر ہو کہ کہیں پولیس نہ اٹھا لے ڈر ہو مقدمہ نہ بن جائے ڈر ہو یہ مفاد نہ رک جائے ڈر ہو یہ کام نہ رک جائے خوف زدہ ہو زبان سے بھی قلمہ حق ادا نہ کر سکو تو فرمایا تیسری گنجائش دے دی فرمایا فَبِقَلْبِهِ پھر دل سے نفرت کرے دل سے نفرت کرے مگر ان کا ساتھ نہ دے نفرت کرے ان کی نوکری نہ کرے چاکری نہ کرے غلامی نہ کرے ان کی وفاداری نہ کرے ان کی تابداری نہ کرے میں جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں مجھے بڑی بڑی دینداری کی شکلیں رکھنے والے میری آنکھوں کے سامنے ہیں بڑی بڑی وضع قطع بڑی بڑی صورتیں شکلیں دیکھنے میں بڑی سنتیں دستاریں بہت کچھ سامنے دیکھ رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم زبان سے ٹکرا نہیں سکتے زبان سے خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو تو پھر دل سے نفرت تو کرو ان کی پارٹی نہ بنو ان سے الائنس نہ کرو ان کا ساتھ نہ دو دل سے نفرت کرو اور دل سے نفرت کرنے کے لئے فرمایا وَذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کو کمزور ترین درجہ قرار دیا مگر سٹل ایمان کے اندر رکھا ایمان سے خارج نہیں کیا فرمایا یہ بوٹم لائن ہے کمزور ترین درجہ ہے اس سے آگے سٹیپ کیا ہے چوتھا چوتھا سٹیپ ہے ان کے ساتھ مل جانا وہ ایمان سے خارج ہونے والا عمل ہے یعنی بدی کا ساتھ دینا ظلم کا ساتھ دینا جبر کا ساتھ دینا وہ ادعفال ایمان سے بھی نیچے ہے اب میری سمجھ میں نہیں کہ کمزور ترین ایمان کے بعد پھر کون سی حالت ہے ایمان کی کہ جس کو داخل ایمان سمجھیں گے شریع اعتقادی اصولی فنی بحث سے قطع نظر عملی ایمان کیا عملی ایمان کی شکل میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ادعفال ایمان کے بعد بوٹم لائن کے بعد تو مائنس شروع ہو جاتا ہے نا بوٹم لائن تو زیرو پر آگئے ٹین سے نیچے گرے دس نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک اس کے بعد زیرو آگیا ادعفال ایمان تو اس سے نیچے جائیں گے تو مائنس شروع ہو جاتا ہے یہ جو تین درجے تھے اس وقت کیا ہوا کہ بہت سی کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر یا مفاد زدہ ہو کر کچھ لوگ جزید اور جزیدیت یعنی بطور نظام اس کے معید بنے وہ کوفہ اور دمشق میں تھے مفاد کے لیے یہ خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہوئے یہ طبقہ بھی تھا باقی باری اکثریت باری اکثریت وہ دو پوزیشنز میں رہی دو پوزیشنز میں فَبِلِسَانِهُ اَوْ فَبِقَلْبِهُ باری اکثریت میں آپ کو حسین کی انفرادیت سمجھا رہا ہوں آج انفرادیت کیا ہے حسین کی امام حسین کی کون سا انوکھا کام کیا انہوں نے دیکھو ایک ہے پورا خانوادہ قربان کروا دیا دین کے لیے خاندان شہید کروا دیا دوسرا ہے انتہا درجی کی مظلومیت جس میں شہادتیں ہوں ہی یہ سارے ایسپیکٹ اپنی اپنی جگہ مگر ان سارے حقائق سے ہٹ کر ایک دوسری انفرادیت سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہے باری اکثریت امت کی یا فَبِلِسَانِهِ کے درجے میں یا فَبِقَلْبِهِ کے درجے میں گئی حُسین فَلْيُغَيِّرُ بِيْدِهِ کے مقام پر پائے فَلْيُغَيِّرُ بِيْدِهِ تو کئی لوگوں نے تائید کر دی ان کا تو ذکری کیا ایسے لوگ تو ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں نا بہت سے لوگوں نے رخصت کا راستہ مسلحت کا راستہ اور خاموشی کا راستہ اختیار کیا خاموشی مسلحت اور رخصت حُسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں رخصت کا راستہ جائز تھا عظیمت کا راستہ افضل تھا تو حُسین جائز کرنے والوں میں نہیں افضل کرنے والوں میں تھے جائز عمل میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی جائز جائز ہوتا ہے اس پر گناہ نہیں ہے اس پر گناہ نہیں ہے اس جائز پر مباہ پر عمل کرنے والے کے لیے فضیلت نہیں ہے ساری فضیلتیں حُسین سمیٹ گئے اب بات کو سمجھیں رخصت اور خاموشی کی ان حالات میں قرآن مجید نے بھی استرار کی حالت میں اجازت دی ہے فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا عِثْمَ عَلَيْهِ یہ استرار کی حالت میں اجازت ہوتی ہے حُسین صاحبِ اجازت نہیں صاحبِ فضیلت ہوئے اجازت کا طریق بہت سو نے اپنایا مگر فضیلت کا طریق حُسین کے حصے میں آیا یہ راہِ عظیمت تھی جو امامِ حُسین نے اپنائی اب جو میں نے اس وقت تک پیغام شہادتِ امامِ حُسین کا اور واقعہِ کربلا کا جو فلسفہ ہے جس نے ادھر یزیدیت اور ادھر حُسینیت کا روب دار لیا وہ بیان کیا یہی وجہ ہے شہادتِ امامِ حُسین کی یہ وہ اہمیت ہے بڑی بڑی ہستیاں بڑی بڑی ہستیاں جو اجازت اس معاملے میں اجازت پہ رہے ان کی شہادتوں اور ان کی تاریخوں کا علم نہیں ہے کسی کو ان کے مراتب بلند ہیں اپنے اپنی جگہ مگر حُسین کی شہادت اتنی معروف ہے جیسے سیرتِ محمدی معروف ہے کہ امامِ حُسین کی شہادت سیرتِ محمدی کا ایک باب ہے اور یہ ذکر قیامت تک مٹ نہیں سکتا اس کی نشان دئی آقا علیہ السلام نے خود فرمائی تھی اس میں بہت سی اہم چیزیں آپ کے نولج میں آئیں گی سعی بخاری میں حدیث آتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سعی بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ایک سو بیس ہے کتاب العلم باب و حفظ العلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَىٰ وَسَلَّمَ ذِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُتِعَ حَازَلْ بُلْعُومُ فرمایا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے وہ جو کچھ آقا علیہ السلام بیان فرماتے تو وہ اس کو یاد کر لیتے تھے پھر بعد ازہاں اپنے شاگردوں کو لکھاتے عملہ دیتے اور وہ نوٹس بنا لیتے تھے وہ پھر تھیلوں میں رکھتے تھے اب اللہ بہتر جانے وہ تھیلے کتنے بڑے ہوں گے ان کے تو فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ میں نے جو کچھ آقا علیہ السلام سے علم حاصل کیے وہ دو تھیلوں میں ان کو رکھا ایک قسم کا علم ایک تھیلے میں جمع کیا یعنی جب عملہ کرواتے تو اس کی جو بھی تحریری شکل تھی کدابت تھی وہ ایک تھیلے میں جمع کیا اور ایک خاص قسم کا علم دوسرے تھیلے میں جمع کیا تو فرمایا میں نے اس طرح دو تھیلوں میں دو ترے کا علم حضور علیہ السلام سے سیکھا اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے میں چونکہ اس وقت سعی بخاری کی روایت لے رہا ہوں مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر اور کتب حدیث میں چار تھیلوں کا بھی ذکر ہے اور ایک جگہ پانچ تھیلوں کا بھی ذکر ہے اب فرمایا ان میں سے جو ایک قسم کا علم ہے ایک قسم کا علم یہ وہ ہے جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں جو میں نے بیان کر دیا ہے احکام ہیں حلال کے حرام کے شریعت کے واقعات ہیں جو کچھ تعلیمات ہیں اخلاق ہیں آداب ہیں مسائل شریعہ ہے یعنی وہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اور ہزار ہا حدیث جو حدث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ نے روایت کی فرمایا فبسستو یہ وہ علم ہے جو لوگوں تک پہنچ گیا ہے اور تمہیں بھی معلوم ہو گیا ہے یہ وہ ایک قسم کا علم ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے اور فرمایا اتنا ہی ایک دوسرا علم ہے وہ میں نے بیان نہیں کیا وہ بیان نہیں کیا اور فرمایا اگر میں وہ علم جو دوسری قسم کا ہے بیان کر دوں تو فرمایا میری گردن اڑا دی جائے گی میرا سر قلم کر دیا جائے گا یہاں تک آپ سمجھ گئے بات اب میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا یہ جو لفظ ہے کہ وہ دوسرا علم ہے اگر میں بیان کر دوں تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا گردن کاٹ دی جائے گی وہ بیان نہیں کیا میں نے پبلک نہیں کیا اس علم کو اس پر تو صحیح بخاری کہ سب سے پہلے شعرے اور امام ابن بطال اور مختلف ایمہ جو آئے ہمیشہ اس کی تفصیل بیان کرتے چلے آرہے میں اختصار سے حافظ ابن حجر اسکلانی کو کوٹ کر دیتا ہوں وہ تمام ایمہ حدیث اور شارہین کی جامعیں بات کرتے ہیں اور سند ہیں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ علم جس کے لیے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ میں اگر بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے فرمایا اس علم میں اللہ بہتر جانے کتنے علوم شامل ہیں مگر امام ابن حجر اسکلانی اپنے سے پہلے ایمہ محدثین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس علم میں یہ علم بھی شامل ہے جو آپ کے دور کے بعد آنے والے وقتوں میں بڑے بڑے بدترین آمیر حکمران آنے والے تھے ان کے نام بھی حضور علیہ السلام نے بتا دیئے تھے ابو حریرہ کہ آنے والے زمانوں میں کتنے بدترین اور بد کردار آمیر اور مطلق الانان اور جابر اور قاتل حکمران آئیں گے فرمایا ان عمراء کے جو عمراء ایسو تھے ان کے نام بھی شامل تھے آقا علیہ السلام نے بتا دیئے تھے اور اس کے بعد امام اسقلانی لکھتے ہیں فتوالباری میں فرماتے ہیں کہ اسی علم میں سے یہ بھی تھا اسی علم میں سے یہ بھی تھا کہ حضرت ابو حریرہ یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من رأس السطین و امارت السبیان میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے سن ساٹھ ہجری کی ابتدا سے اور نو عمر چھوکروں اور لونڈوں کی حکمرانی سے اس وقت سے پناہ مانتا ہوں جب ساٹھ ہجری یہ سن امام حسین کی شہادت کا ہے اور ساٹھ ہجری میں یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ساٹھ ہجری میں سن لیں یزید تخت حکومت پہ بیٹھا اس کی سلطنت و حکومت ساٹھ ہجری میں شروع ہوئی اور وہ جوان تھا آقا علیہ السلام کی صدیس کی تحت امام اسکلانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من رأس ستین و امارت سبیان میں ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اور پھر امام اسکلانی کے الفاظیں کہتے ہیں یشیرو الہ خلافت یزید ابن معاویہ اس حدیث میں حضرت ابو حریرہ ساٹھ ہجری سے پناہ مانگتے ہوئے یزید کی حکومت کی ابتدا ہونے سے پناہ مانگتے تھے یہ فرماتے ہیں امام اسکلانی کہ ان علوم میں سے یہ علم بھی شامل تھا کہ وہ اس سن میں یزید کی حکومت شروع ہوئی اور اس سے حضرت ابو حریرہ پناہ مانگتے تھے اور امام اسکلانی کہتے ہیں لئے انہا کانت سنت ستین من الحجرہ وستجاب اللہ دعا بھی حریرہ فمات قبلہ بھی سنہ یزید کا دور حکومت ساٹھ ہجری میں شروع ہوا حضرت ابو حریرہ اسی سے پناہ مانگتے تھے جب ان سٹھ ہجری آیا اس کے تخت حکومت بیٹھنے سے ایک سال قبل حضرت ابو حریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی وہ وفات پا گئے یہ سی بخاری کی حدیث کی شرع میں امام ابن جرسکلانی نے بیان کیا میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے فتح الباری سے فتح الباری اسی حدیث کی اس کی جلدبل صفحہ دو سو سولہ ہے اس حدیث کی شرع میں اسی طرح ایک احناف میں جلیل القدر امام ہیں سی بخاری کی شارح امام عینی ان کی شرعہ امدت القاری اس میں بھی بیان کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ فرمایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو یا کوئی فائدہ پہنچتا ہو تو آقا علیہ السلام نے اس ایک ایک شخص کا نام لے کر مجھے بتا دیا ہوا ہے میں نے ان کے نام بھی تم کو بتا دوں یہ علامہ عینی نے شرعہ امدت القاری میں اس کو بیان کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ عمرہ جور جو ظالم اور جابر اکمران آنے والے تھے ان کے احوال اور ان کی مضمت کی تفصیلات آقا علیہ السلام نے انہیں بتائیں تھی اور اسی کا اشارہ ابو حریرہ زندگی میں کیا کرتے تھے اسی طرح دیگر آئیمہ بہت سارے آئیمہ نے یہ چیزیں لکھی ہیں میں نے تو آپ کو صرف ایسے دو حوالے دے دیئے اور امام اسکلانی نے پھر اس کی اور تفصیلات لکھی ہیں اور پھر ایک اور حدیث ہے سعی بخاری کی اس کی شرعہ میں مزید بات کی ہے آئیمہ نے سعی بخاری کی ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو انچاس سعی بخاری کتاب الفتن حضرت امر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا امر بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت ابو حریرہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا ہمارے ساتھ مروان بن حق وہ بھی تھا فرماتے ہیں سعی بخاری کے الفاظ قالا سمئت السادق المسدوق یقول حلاکت امتی علا یدی غلمت من قریش وفی روایت بخاری میں حلاک امتی علا یدی اغیلمت من قریش آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس قبیلہ قریش کے قبیلے کے ایک ٹولے اس کے ایک ٹولے کے عباش لونڈوں اور عباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت اور میری دین کی حلاکت ہوگی میری امت کی حلاکت ہوگی میری امت میں فساد ہوگا قبیلہ قریش کے ایک طبقے کے جوان بہودہ مدہوش لونڈوں کے ہاتھوں یہ لفظ آقا علیہ السلام نے یوز کی غلام سے غلائی 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 جو میں نے ترجمہ کیا لونڈے چھوکرے عباس چھوکرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھوں میری امت حلاک ہوگی یہ بات سن کر فقال مروان لعنت اللہ علیہ غلما مروان اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا وہ بول اٹھا اس نے کہ اے یعنی قریش کے یہ جو عباش لونڈوں اور جوانوں جو امت محمدی میں فساد اور ہلاکت ڈالیں گے تم پر خدا کی لانت ہو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں روزہ رسول کے پاس یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو حریرہ نے جواب دیا فقال ابو حریرہ لو شئتو ان اقول بنی فلان وبنی فلان لفعلتو فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے اگر میں چاہوں تو میں یہ کہہ سبتا ہوں کہ فلا فلا کا بیٹا فلا فلا کا بیٹا فلا کہ گھر کا بیٹا وہ تباہی کرے گا امت کی اور حضور کے دین کو برباد کرے گا اگر میں چاہوں تو ایک ایک شخص کا اس کا اور اس کے باپ دادا کا نام لے کر بتا دوں لفعلتو اور میں کر دوں گا میں یہ صحیح بخاری کی حدیث سے شروع کیا لہذا اس کے تحت بھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بیان کیا کہ یہ ساری احادیث اب یہ ملہ علی کاری ابن امام ابن بطال تمام آئیم وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتے تھے حضرت ابو غریرہ وہ اس یزید کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے اور جو کچھ ساٹھ ہجری میں ہونے والا تھا آقا علی اس حبتناک منظر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے تھے ابو غریرہ اور پھر ملہ علی کاری نے امام ابحری یہ بھی جلیل اور قدر آئیم میں سے ہیں جو امام بخاری کے فوری بعد آئے تھے امام ابو بکر محمد بن عبداللہ التمیمی الابحری المالکی دو سو نوے میں ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور تین سو ستر ہجری کے قریب وفات ہوئی مخاری شریف کن حدیث کے تحت اور دار کتنی سنن کبرہ بہکی میں ان سے مروی حدیث ہیں ان سب ائیمہ کے حوالے دے کہ ملہ علی کاری نے بھی لکھا فرمایا اشارہ فرمایا اس سے گئے اور پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ جب یہ فرما دیا اور امام ابن جر اسقلانی نے پھر اس دوسری حدیث جو میں نے اور پڑھی اس کے تحت بھی اس کی شرع کی اور شرع کرتے ہوئے وہی چیز بیان کی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور پھر اس حدیث کو امام علیہ یدی غلمت صفحا من قریش یعنی مدھوش بہودہ عباش جوان ہوں گے قریش کے ایک طبقے کے ان کے آتھوں میری امت حلاق اور تباہ ہوگی یرے جوان تباہ کسی روze تباہ حلاق اور جوان بیان موسیقی